آج ہم کن کن چیزوں کو ڈسکس کریں گے ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے انسٹالیشن آف ورڈپریس ورڈپریس انسٹال کیسے کرتی ہیں لوکل ہوسٹ پر نارملی آپ کو ورڈپریس یوز کرنے کے لیے ہوسٹنگ اور ڈومین کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ چونکہ ٹریننگ کر رہے ہیں تو آپ کو لوکل ہوسٹ پر انسٹال کرنا سکھاؤں گا تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے زیمپ انسٹال کریں گے میں نے آپ سب کو لنک بھی دیا تھا زیمپ کا بھی اور ویڈیو کا بھی جہاں سے دیکھ کے آپ انسٹال کر سکتے ہیں زیمپ انسٹال کریں گے اور اس کے بعد ورڈپریس ڈاٹ اورگ اس لنک سے ورڈپریس انسٹال کریں گے یہ دونوں آپ کے پاس انسٹال ہو کے آ جائیں گی تو اور آپ زیمپ سوری ایک سوٹنگ مسٹر ساتھ سم افتر سٹوڈنٹس جیسے سوٹنگ انسٹال کریں گے کہ میں کہیں گے کچھ دیکھیں گے سوٹنگ نجھے دیکھیں گے اوکے نو ایشو ان کو پلیز بتا دیجئے کہ میں نا ان کو ویڈیو شیئر کر دوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نا جائن کریں تو کوئی ایشو نہیں اوکے لیٹس کنٹینیو سوری فور دیٹ ویویل گو تو دا ورڈپریس یہ میں نے ورڈپریس آلریڈی انسٹال کر لی ہے سوری ڈاؤنلوڈ کر لی ہے اس کو یہاں سے کوپی کریں گے اور زیمپ انسٹال کرنا ہے آپ نے جب انسٹال ہو جائے گا تو جہاں پہ انسٹال کیا ہوگا اس ڈریکٹری میں جانا ہے فور می اٹس لوکل ڈسک سی اور پھر میں زیمپ کی ڈریکٹری میں جاؤں گا یہاں پہ ڈریکٹری میں آکے آپ نے دیکھنا ہے ایشٹی ڈاکس نام کے فولڈر کو ایشٹی ڈاکس نام کے فولڈر کو اپن کر لینا ہے اور ادھر آپ نے جو کوپی کیا ہوگا ورڈپریس کی فائل جو ابھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اوکے ویٹ کرنا ہے پیسٹ ہونے کا اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے زیمپ اوپن کر لینا ہے کیونکہ انسٹال تو آل ریڈی ہے زیمپ اوپن کر لینا ہے اور یہاں سے اپاچے اور مائی اسکویل ان دونوں کو سٹارٹ کر دینا ہے جب ان دونوں کو سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ ان دونوں کو سٹارٹ کر کے یہاں پہ لوکل ہوسٹ سلیش پی ایچ پی مای ایڈمن یہ چیز آپ نے میں چیٹ میں بھی شیئر کر دیتا ہوں یہ چیز آپ نے یو آرل بار میں ایڈ کر کے اس کو انٹر دبا دینا ہے اوکے یہ ہم یہاں پہ آ جائیں گے یہ اس کا سارا بیک اینڈ ہے ڈیٹا بیس کا ہم نے کیا کرنا ہے ڈیٹا بیس میں جا کے نیو ڈیٹا بیس کرنا ہے اور اگزمپل میں اس کا نام دے دیتا ہوں کلاس ڈبلیو پی اور جو آپ نے اس کو نیم دینا ہے وہ یاد بھی رکھنا ہے کلاس ڈبلیو پی نیم دے دیا اور کریئٹ کر دیا یہ ہمارا ڈیٹا بیس کریئٹ ہو گیا اب ڈیٹا بیس کریئٹ کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے پریولیجز میں پریولیجز میں جا کے ہم نے نیو یوزر اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے نیو یوزر اکاؤنٹ کا یوزر نیم رکھ دینا ہے فور اگزمپل میں یہاں پہ سادھ رکھ لیتا ہوں اور ایک پاسورٹ رکھ لینا ہے فور اگزمپل میں یہاں پہ آلرہیڈی ایگزسٹ کر رکھ ہوں تو میں سادھ ڈبلیو پی رکھ لیتا ہوں اور پاسورٹ بھی آپ نے کوئی رکھ لینا ہے فور اگزمپل میں ایک رینڈم پاس فوٹر رکھ لیتا ہوں ساز ڈبلیو پی اس کو ادھر بھی ری ٹائپ کر دینا اس کو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ضرور ٹک ہوا ہو گرینٹ آل پریولیجز گرینٹ آل پریولیجز کو ٹک کر کے تو یہاں سے گو پہ کلک کر دینا یہ اب آپ کا ڈیٹا بیس کریئٹ ہونے کے بعد یوزر بھی کریئٹ ہو گئے اور اس کو ساری پریولیجز مل گئی ہیں اوکے اور اب اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم جائیں گے نئے ٹائپ پر لوکل ہوسٹ سلیش ورڈ پریس یہ لوکل ہوسٹ سلیش ورڈ پریس کو انٹر کیا اور ویٹ کرنا ہے اس کے اوپن ہونے کا یہ میں چیٹ میں بھی شیئر کر دیتا ہوں یو آرل اوکے انگلیش لینگویج سیلیکٹ کر لی ہم نے اب وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو کیا کیا چیز ضرورت ہوگی ہم نے لیٹس کو پہ کلک کر لیا ڈیٹا بیس نیم وہ نے ڈیٹا بیس نیم پوچھ رہا ہے جو ہم نے ڈیٹا بیس نیم بنایا تھا وہ ایدھر پٹ کر دینا ہے کلاس ڈبلیو پی یوزر نیم یوزر نیم میں نے ساد ڈبلیو پی رکھا اور جو پاسورٹ رکھا تھا وہ یہاں پہ پٹ کر دیا اوکے اچھا keep in mind یہ ڈیٹا بیس نیم ہے اور یہ یوزر نیم اور یہ پاسورٹ یہ سارے ڈیٹا بیس کی ہیں اس میں ورڈ پریس کا یوزر نیم پاسورٹ نہیں ہے یہ جو آپ نے پہلے ڈیٹا بیس میں یوزر نیم اور پاسورٹ بنایا ہے یہ وہ انٹر کرنا ہے اور انٹر کر کے آپ نے اور کسی چیز کو نہیں چھڑنا سبمٹ کر دینا ہے سبمٹ کر دیا تو وہ کہے گا کہ آپ رن کر سکتے ہیں انسٹالیشن ہم نے رن کر دی انسٹالیشن اور ویٹ کریں گے یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یہ انفرمیشن بتانی ہے سائٹ ٹائٹل فور اگزمپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں کلاس ویب سائٹ اوکے یوزر نیم اگین میں وہی پٹ کر لیتا ہوں جو ڈیٹا بیس میں ہے سارڈ ڈیو پی اور یہاں پہ پاسورڈ انہوں نے جو جنریٹ کیا ہے وہی ڈال دیتی ہیں لیکن اس کو ایک جگہ پہ کوپی کر لیتی ہیں تاکہ بعد میں ضرورت پڑے تو پتا ہو اوکے اور یہاں پہ ای میل ڈال دینی ہے نارملی ضرورت نہیں ہوتی لیکن انسٹالیشن کے لیے ضروری ہے اور پھر انسٹال ورڈ پریس پہ کلک کر دینا اب ہم ویٹ کریں گے ورڈ پریس انسٹال ہونے کا اور ہاپ فولی ہماری ورڈ پریس انسٹال ہو گئی ہے اب وہ دے رہا ہے ہمیں سکسس سکسس میسج دے رہا ہے کہ آپ کے ورڈ پریس انسٹال ہو گئی ہے ہم سیو کرتے ہیں اوکے اب ہم لاغ ان کرتے ہیں یہاں پہ جو یوزر نیم آپ نے ورڈ پریس کا دیا تھا نا بعد میں وہ اور اسی کا پاسورٹ جو بعد میں ہم نے یہاں پہ سیو کیا تھا یہ دونوں دینے ہیں اور ریمیمبر میم پہ کلک کر کے لاغ ان کر دینا ہے یہ سمپل سا فائیو منٹ کا پروسس تھا ورڈ پریس انسٹالیشن کا لیکن آئی نو کہ پہلی دفعہ کرنے میں تھوڑا سا ایشو آتا ہے اگر کسی کو کہیں پہ بھی ایشو آئے تو میرے سے question پوچھ سکتا ہے ابھی بھی اور after the lecture بھی اور گروپ میں بھی تو I will wait for questions you can ask in chat or you can also unmute yourself or if you have no question you can say proceed you know مجھے chat میں message کرتے ہیں کہ proceed asad do you have any question asan mirza muaz ruba khan kami okay so i have a question yes please about it okay do we is it for the the hosting that you have choose right now is it for the practice purposes yes because we are doing practice so i haven't chose any hosting this is just on your local computer you know these files are all on your local computer the server is on your local computer so you don't need hosting for now no domain no hosting okay so so uh so do so do we need the SSL certification for that even no or it's not required not even SSL certificate okay yes thank you thank you for the question or yes i think no one has questions so we will proceed thank you asan for your question i appreciate it okay یہ ہم نے installation کر دی اب اس کے بعد ہمارا کام کیا رہ گیا ہمارا کام آگے اس کو develop کرنا رہ گیا اور یہ سارا dashboard ہے کل بھی تھوڑا سا بتایا تھا آج بھی فردر بتا دوں گا یہاں سے posts create کرتے ہیں پوسٹ کس لیے ہوتی ہیں بلاغنگ کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے میڈیا میڈیا میں آپ photos اور videos add کر سکتے ہیں pages pages میں آپ pages create کر سکتے ہیں pages کیا ہوتے ہیں آپ کے website پہ کوئی بھی front facing جو text یا image نظر آ رہی ہوتے ہیں وہ page پر ہوتی ہے جو بھی links ہوتے ہیں وہ بھی pages ہوتے ہیں تو comments appearance appearance میں آپ کے themes ہوگیر آ جاتے ہیں plugins plugins کا بھی میں بتاؤں گا users کوئی user add کرنا یہ delete کرنا tools اور settings settings میں بھی آگے further settings ہیں وہ سارے بھی میں آگے discuss کروں گا آج کے لیے ہم کیا کرتے ہیں میں نے تھوڑی سی slides تیار کی تھی وہ دیکھ لیتے ہیں okay just give me one minute yes یہ slides ہیں let me know if you guys can see the slides اور آج ہم نے کیا کیا discuss کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے themes discuss کرنا ہے what are themes themes کیا ہوتے ہیں یہاں پہ definition لکھی ہے a theme dictates overall design and layout of wordpress website کہ آپ کا design کیس طرح ہے اور اس کی layout کیس طرح کی ہے اس کے colors کون سے ہیں اس کا header کیسا ہے footer کیسا ہے everything یہ سب یہ ایک theme بتاتی ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے یہ دیکھ theme controls the visual ویبسائٹ کی theme سے ہوتی ہے اچھا default theme کھون سے ہوتی ہیں wordpress کی اپنی themes 2021 for example ok yes what is a theme i will tell again and جو بھی آپ کی visual aspect جو ہوتی ہیں ویبسائٹ کے اس کو describe کرنے کے لیے یا اس کو cater کرنے کے لیے جو چیز use ہوتی ہے اور themes یہاں سے ہم themes add بھی کر سکتے ہیں اور activate بھی کر سکتے ہیں یہ ہماری default themes ہوتی ہیں 2024 2023 2022 اور ہم آگے new theme بھی add کر سکتے ہیں normally یہ themes ہیں یہ blog کے لیے use ہوتی ہیں باقی ویب سائٹ کے لیے اتنی اچھی نہیں لگتی اس لیے ہم new theme add کرتے ہیں اور ہم try کرتے ہیں new theme add کرنے کی new theme add کرنے والے option میں گئے ہم تو یہاں پہ بہت ساری themes ہیں thousand کے حساب سے لیکن آپ کی آسانی کے لیے ہم صرف ایک theme discuss کریں گے extra theme کیونکہ یہ theme light weight ہے یہ easy to use ہے اور easy to customize ہے customize کا مطلب ہے اس میں color change کرنے اس میں header footer یہ سب کو change کرنا بہت easy ہوتا ہے تو ہم install پہ click کریں گے اور wait کریں گے install ہونے کا اور اس کے بعد جو بھی theme آپ نے install کرنی ہے اس کو activate بھی کرنا ہے اور اسی طرح plugin بھی install کرنی ہے اس کو بعد میں activate کرنا ہے کیونکہ یہ local host پہ ہے تو اس لئے زیادہ time لگائے گی install ہونے میں install ہو گئی ہے اب activate wait i'm moving on to plugins in a while ابھی میں theme کے بات کروں plugin پہ بھی آتے ہیں اچھا یہ ہم نے theme install کر لی نہیں یہ اسے کہتے ہے theme جو ہمارے physical aspect جو ہوتے ہیں website کے اس کو design کرنے کے لئے use ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے customization پہ colors جو ہوتے ہیں fonts ہوتا ہے کہ آپ کے text ہیں وہ کس design میں ہے اسے font کہتے ہیں اور جو باقی design elements ہیں اس کے لئے theme use ہوتی ہے exploring plugins plugins کیا ہوتے ہیں plugins وہ add-ons ہوتے ہیں جو آپ کے wordpress website کی functionality enhance کرتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے basically جب آپ wordpress install کرتے ہیں تو وہ کچھ ایسی دکھتی ہے یہ دیکھیں اس میں نہ آپ کے پاس form ہے نہ آپ کے پاس slider ہے نہ آپ کے پاس images ہیں یہ سارا ایک simple سی website آپ کے پاس آجاتی ہے front facing تو اس کو enhance کرنے کے لیے for example میں کہتا ہوں یار مجھے یہاں پہ form create کرنا ہے تو اس form کو create کرنے کے لیے مجھے plugin استعمال کرنی پڑے گی جو add-on ہوتا ہے تو اس لیے جو بھی add-on بنانا ہوتا ہے اس کے لیے plugin use کرتے ہیں اور اس کی example کیا ہو سکتی ہے seo plugins جو seo میں مدد دیتی ہے seo stands for search engine optimization ok اور یہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا contact form کے لیے plugin اور e-commerce کے لیے normally جو ہم wordpress install کرتے ہیں اس پہ e-commerce نہیں کر سکتے آپ اس پہ online store نہیں create کر سکتے shop نہیں create کر سکتے product نہیں sell کر سکتے shipping وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن there's a plugin called woocommerce this is the plugin name اور یہ install کر کے آپ اس کو store میں تبدیل کر سکتے ہیں آپ product sell کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی جو آپ ایک e-commerce store پہ کر سکتے ہیں وہ سارا کچھ اس سے کر سکتے ہیں woocommerce سے and install کس طرح کرنی activate کس طرح کرنی ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں ہم آ جاتے ہیں اپنے dashboard پر dashboard پر آ کر ہم plugins کے بعد add new plugins add new plugins میں جا کر ہم نے یہاں پہ search کیا for example مجھے form بنانا ہے میں form لکھتا ہوں form یہ دیکھیں contact form 7 form inator wp forms normally سب سے easy جو form plugin ہے wp forms تو ہم ابھی کے لئے وہ install کر لیتی ہیں اس کو install پہ click کیا تو install ہونے لگ گئی and ہم wait کریں گے اس کے install ہونے کا اچھا میں آپ کے question پہ آتا ہوں ایک منٹ اچھا اچھا نے پتا کی ہے کہ store نہیں create کر سکتے پھر e commerce سکتے میں جیسا پہلے بتایا کہ نارملی wordpress پہ e-commerce نہیں کر سکتے لیکن plug-in اسی لئے use ہوتی ہے اور plug-in استعمال کر کے آپ wordpress پہ e-commerce کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی shop کوئی بھی store open کر سکتے ہیں تو i hope this answers your question اچھا یہ ہماری install ہو گئی ہے اس کو activate کر دیتی ہیں جو بھی plug-in یا theme install کرنا ہے i will tell again اس کو activate بھی کرنا ہے اوکی یہ ہماری plug-in install اور activate ہو گئی اوکی اچھا اس کے بعد ہم slide پہ آ جاتی ہیں plug-in management plug-in management میں کیا ہوتا deactivate delete اور update کس طرح کرتے plug-in کو regular plug-in updates جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے security اور performance کے لیے کیونکہ normally آپ نے سنا ہوگا کہ ورڈ پرس پہ وائرس آتا ہے وہ وائرس کس طرح آتا ہے نہیں کرتے جب بھی آپ plug-ins latest update کریں گے تو آپ کے ویب سائٹ میں وائرس نہیں آئے گا اچھا ہم deactivate اور delete کرنا سیکھتے ہیں اچھا ہم جاتے ہیں plug-ins میں اور plug-ins میں جا کے دیکھتے ہم نے کون کون سی activate کی ہوئی ہے ہم نے wp forms light activate کیا تھا اچھا جب آپ plug-in کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے آپ نے اس کو use نہیں کرنا تو آپ ہمیشہ اس کو deactivate کریں گے اوکی deactivate پہ کلک کیا اور جب deactivate پہ کلک کر دیا تو یہ اس طرح کام کرنا چھوڑ دے گی اور جب آپ کہتے ہو کہ مجھے یہ plug-in future میں بھی ضرورت نہیں پڑے گی پھر آپ delete پہ کلک کروگے اور یہ delete ہو جائے گی اس طرح اچھا اگر آپ کے پاس کوئی update آئی ہے ویب سائٹ کی سوری plug-in کی تو یہاں پہ update کا option آئے گا اور آپ کو notification بھی آئے گا تو آپ نے اس کو click کر update کر لینا ہے اچھا میں questions دیکھتا ہوں نہیں بیک end پہ کوئی language use نہیں کرتے database کے لیے کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں ضرورت ہوتی ہے اسی لیے wordpress پہ آپ کو language کی ضرورت نہیں پڑتی database کے لیے آپ یہی سے دیکھیں database کا کام کیا ہوتا user create کرنا ان کے privileges سارا کچھ آپ users یہاں سے create کر سکتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں add user پہ گئے ہم نے یہ نیا user بنانا for example ساد عبدال خالق کے name کا اس کا user name دے دیا web dev اس کا password save کر لیا اور یہاں سے اس کا role select کر لیا اور add کر لیا تو اس لئے ہمیں database کی ضرورت نہیں ہے SQL یا کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ wordpress easy ہے beginner friendly ہے کیونکہ اس میں coding کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے اچھا ہم next slide پہ جاتے ہیں on default English language نہیں وہ دوسری language کا پتہ کر رہے ہے programming language کا اچھا اس کے بعد اب ہم آتے ہیں templates پر کیونکہ آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ normally website بنانے کے لیے آپ scratch سے بنائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ time لگے گا آپ ہمیشہ سوچتے ہیں میرا time بچ جائے time کیسے بچ تیمپلیٹ سے template ہم نے کس طرح for example ہم نے extra theme install کی تھی تو extra theme template کہاں سے ملتی ہے ہم جائیں گے plugins میں اور جائیں گے add new plugin میں ہم نے ایک plugin install کرنی ہے جس کا نام ہے starter templates 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 ہم نے install now پہ کلک کیا یہ واری plugin ہے اچھا please chat میں بتائیے گا کہ install کرنے کے بعد plugin install کر لی اس کے بعد کیا step ہوتا ہے میں chat میں دیکھ رہا ہوں please بتائیے گا جب plugin install کر لی تو activate exactly thank you moz ok پہلے install کرنا اور then activate yes 100% اچھا یہ install ہوگی ہم نے activate کر لی یہ ہماری plugin install اور activate دونوں ہوگی اچھا اس کے بعد ہم نے starter templates کی library میں جانا ہے اس کے دو تین طریقے ہوتی ہیں کون کون سے طریقے ہیں ایک تو appearance میں جا کر starter templates پہ کلک کریں گے تب بھی آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کو plugins میں جا کے c library پہ کلک کریں گے ہم appearance میں جاتی ہیں اور نیچے starter templates کو کلک کرتے ہیں اور ہم wait کرتے ہیں اس کے load ہونے یہ ہمارے سے پوچھ رہا کہ آپ نے starter templates use کرنی ہے یا AI website builder میں ابھی کے لئے آپ کو AI website builder prefer نہیں کروں گا سال دو میں AI website builder بہت اچھا ہو جائے گا ابھی یہ اتنا اچھا نہیں ہے build with templates اچھا یہ تینوں page builder پیج builder کا کام کیا ہوتا ہے آپ جو بھی page بناتی ہیں اس کو design کرنے کے لئے ایک page builder plugin use ہوتی ہے تو اس کو کہتی ہیں page builder ہم ان تینوں میں سے سب سے easy element اور ہم وہ select کریں گے ہم یہاں سے یہ سارے templates دیکھیں گے اچھا مجھے چیٹ میں جلدی بتائیے گا یہ ساری options ہیں کون سی option دیکھتے ہیں جس کے زیادہ ووٹ ہوئے وہ install کریں گے business local business personal care professionals personal sites community e-commerce یا blog اکی e-commerce اکی one vote for e-commerce any other vote personal اکی کامی حسان اسد باسی اکی e-commerce اچھا دو ووٹ ہوگے e-commerce کے ہم install کر لیتی ہیں e-commerce کو click کیا ہم نے تو اس میں سے ہمارے پاس different templates آگئے ہم نے premium نہیں use کرنا ہم بیچ میں سے کوئی بھی free use کر لیتی ہیں اچھا میں کہتا ہوں کہ میرے client کو plant والی website چاہیے تو plant والا free template آگیا یعنی یہ select میرے پاس logo ہے client کا تو میں وہ upload کر لیتا ہوں for example میرے client کا یہ logo ہے ویسے تو یہ different website کا logo ہے پر for example یہ logo اس نے دیا میں اپلوڈ کر لیا اور اس کو select کر لیا اچھا اس کو continue click کیا اچھا وہ color پوچھ رہا اب میری میرے logo اور یہاں سے font بھی آپ select کر سکتے ہیں جو font آپ کو اچھا لگ رہے یا suit کر رہے اچھا continue پر click کیا اور یہاں پہ وہ پوچھ رہے کہ یہ options ہیں customizer setting widgets یہ سارے select کرنی ہے یہ جو last والا ہے یہ آپ نہیں بھی select کریں تو کوئی issue نہیں submit and build my website اب ہم website build ہونے کا انتظار کرتے ہیں